بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز دوستو ڈاکٹر جعفر منج آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہم نیکوٹینیزم یعنی تباکو کے استعمال کے اوپر بات کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ عدویات جانے یا پڑھیں جن عدویات کی مدد سے ہم تباکو کے جو بادہ سرات ہوتے ہیں ان کو ختم کر سکیں اور وہ خاص نسخہ بھی جانے جسے استعمال کرنے سے ہم بہت جلد سگریٹوشی حکا یا تباکو کا استعمال کسی بھی صورت میں ہم کرتے ہیں اسے ہم چھوڑ سکتے ہیں آج وہ نسخہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا دوستو تباکو جو ہے زیادہ تا تین طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تباکو کو سونگا جاتا ہے ناک میں اس کی چھٹکی سے تھوڑا سا بھاریخ پیسا وہ بہت ہی گرد تباکو بھی ہوتی ہے جسے ناس لیتے ہیں لوگ یا سونگتے ہیں سانس اوپر کہنتے ہیں اور وہ تباکو کا نشہ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں وہ چیز وہ انجوائے کرتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اس کے علاوہ تباکو کو پان کے اندر رکھ کے کھایا جاتا ہے اس کے بعد سب سے جو عام اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ ہے ہماری یہاں انڈو پارک میں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے طریقہ اس میں سگرٹ بیڈی سگار اور ہکے کی شکل ہے جس میں سب سے زیادہ تباکو استعمال ہوتا ہے یا جو شکل سب سے زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں بہرہر یہ جس طرح سے بھی استعمال کیا جائے یہ نقصان دے ہے لہٰذا اس سے بچنا چاہیے طبعی طور پر تمباکو کے استعمال کو ہم نیکوٹینیزم کہتے ہیں تمباکو کے اندر سے مختلف کیمیکلز ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں جنہیں ہم نیکوٹین کولیڈین اور میتھائل الکوہل کے نام سے جانتے ہیں اس کے علاوہ کچھ دیگر کیمیکلز بھی ہیں لیکن جو میں نے نیکوٹین کولیڈین اور میتھائل الکوہل آپ کو بتایا یہ سب سے زیادہ خطرناک اور زیادہ مفدار میں ملنے والے کیمیکلز ہیں تمباکو کے اندر لہٰذا تم تمباکو کے استعمال سے یہ اجزاء ہوا کے ساتھ ملکر کاربن مونو آکسائیڈ بناتے ہیں اور یہ کاربن مونو آکسائیڈ ہی بہت زہریلی چیز ہے جو انسانی جسم کے لئے سب سے زیادہ نقصان کرتی ہے تمباکو استعمال کرنے سے جو علامات ہمارے جسم پر ظاہر ہو سکتی ہیں جو تکالیف ہمیں ہو سکتی ہیں یا جن پرابلمز میں ہم گرفتار ہو سکتے ہیں ان میں ہائی بلڈ پریشر پیپڑوں کا کینسر اور جو لوگ تمباکو استعمال کرتے ہیں ان میں ہونٹوں کا کینسر نظر کی خرابی بھی ہو سکتی ہے کمزوری ہو سکتی ہے مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے دیجیسٹیف سسٹم جو ہے ہمارا حازمے کا نظام یہ متاثر ہو سکتا ہے تمباکو کی گرد سے ہمیں دھما ہو سکتا ہے اور ہمارا جو رسپیٹری سسٹم ہے یہ بہت بری طرح سے متاثر ہو سکتا ہے ہمیں مختلف گلے کی موں کی سانس کی میدے کی اور دیگر بہت ساری بیماریاں دل کی بیماریاں تمباکو کے استعمال سے ہو سکتی ہیں لہذا ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ جو دوست یا جو بہن بھائی تمباکو نوشی کا شکار ہو چکے ہیں یا اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں وہ جلد از جلد تمباکو نوشی کو چھوڑیں اور اس سے جان چھڑوانے کی کوشش کریں اس سے جان چھڑوانے کے لیے اینڈ پہ میں ایک میڈیسن آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ہم وہ میڈیسن سے جان لیتے ہیں جو مختلف تکالیف کی صورت میں ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہیں سب سے پہلے پلسا ٹیلا ٹون ہنڈرڈ یا تھائٹی اگر تمباکو کی وجہ سے میتہ متاثر ہو رہا ہو تو یہ دوائی اگنیشیا کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے ہمارا میدہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد ایکو نائٹ ون ایم یا تھائٹی اگر تمباکو کے استعمال سے شدید سردرد ہو اور مطلی کا عرضہ بھی ہونے لگے تو ایکو نائٹ ون ایم یا تھائٹی میں بہت مفید ہو سکتی ہے یاد رکھیں کہ اگر آپ ون ایم میں استعمال کرتے ہیں تو دن میں ایک بار شروع شروع میں اور اس کے بعد تین دن کے بعد آپ صرف ہفتے میں ایک بار لیں اسی طرح برائیونیا البا ون ایم یا تھائٹی اگر تمباکو کے استعمال سے دان درد ہو اور دانت خراب ہونے لگے تو یہ دوا آپ کے لئے مفید ثابت ہو سکتی ہے ڈوز وہی اگر ون ایم لیتے ہیں پہلے تین دن ایک خوراک اور اس کے بعد ہفتے کے بعد ایک خوراک ہوگی اگر تھائٹی میں لیتے ہیں دن میں تین سے چار بار بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا کہ شروع چھوٹی پٹنسی سے دوائی کیجئے اس کے بعد سٹیفیس گیریہ آ جاتی ہے اسے ہم ٹین ایم میں لے سکتے ہیں یا تھائٹی میں لے سکتے ہیں ٹین ایم جو ہے یہ پہلے تین دن رزانہ ایک خوراک اور پھر ہفتے با بلکہ دس دن بعد ایک خوراک آپ نے استعمال کرنی ہے اگر آپ ٹھوٹی میں یوز کر رہے ہیں تو دن میں تین سے چار بار آپ استعمال کر سکتے ہیں تباکو نوشوں کو اگر زیادہ غصہ آنے لگے چرچرا ہو جائے مریض تو یہ دوا ہائی پاور میں یعنی ٹین ایم میں پہلے تین دن رزانہ دی جائے اور اس کے بعد داستن کے بعد اس کو دھورایا جائے تو تباکو کے بعد اثرات اور غصے کی جو علامات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اس کے بعد نقص وامی کا ٹین ایم تباکو کو یا دیگر منشیات کو استعمال کرنے والے لوگ ان میں ہونے والی خرابیاں یا ان میں پیدا ہونے والی بچیدگیاں یا ان میں پیدا ہونے والی تکالیف اس کی اگر ایک خوراک ہفتے بعد لی جائے تو وہ تکالیف نقص وامی کا ٹین ایم سب سائٹ کر دیتی ہے عام پور پہ نقص وامی کا کے استعمال سے ہومیوپیتھک میڈیسنز یا ایلوپیتھک میڈیسنز یا کسی بھی قسم کی اگر آپ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں تو نقص وامی کا کی ٹین ایم کی ڈوز ان سب کو انٹی ڈوٹ کر دیتی ہے اور ان کی اثرات ختم کر دیتی ہے اسی طرح نقص وامی کا تباکو کے اثرات بھی ختم کرنے کے صلاحیت رکھتی ہے کیوپرم میٹ تھرٹی یہ دوائے اس وقت کام آتی ہے جب تباکو کے استعمال سے شدید قسم کے تشنج یا کڑال پڑھنے شروع ہو جائیں جسم میں کمزوری ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت کیوپرم میٹ تھرٹی کو دن میں چار بار سٹارٹ لینا چاہیے اور آستہ آستہ اس کو اس کی ڈوٹ صبح دوپیار شام کرنی چاہیے اور چند دن ٹو ہنڈرڈ میں صبح شام کرنی چاہیے اور پھر وان ایم کی چاندک روزز ہفتے بعد لے کے اس کو کلوز کرنا چاہیے اس کے بعد کیمو میلہ تھرٹی یا وان ایم تمباکو کے استعمال سے چکر آنے لگیں سفرابی کی آنے لگیں اور اسحال آنے لگیں تو یہ دعا کام کرتی ہے اگر ان علامات کے ہمارا ماتھے پر بھی تبدیلیاں آنے لگیں تو ساتھ وریٹرم album 30 بھی استعمال کرانی چاہیے کیمو میلہ کو بہتر تو یہ ہے کہ اگر فیزیکل تبدیلیاں آ رہی ہیں تو 30 سے سٹار لے کیمو میلہ اور وریٹرم album اور اگر فیزیکل تبدیلیاں نہیں ہیں تو پھر آپ ورن ایم لے سکتے ہیں ہمیشہ جو ٹریٹمنٹ چھوٹی فراق سے پوٹنسی سے شروع کریں اور بڑی پہ جا کے کلوز کریں اب دوستو ہم جاننا جانیں گے وہ والا نسخہ جس کے استعمال سے ہم تمباکو نوشی کسی بھی شکل میں ہو تمباکو نوشی سگریٹ کی شکل میں ہکے کی شکل میں سکار کی شکل میں یا پان کی شکل میں یا آپ سنگنے کی شکل میں اسے استعمال کرتے ہیں اسے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں تو وہ جو نسخہ ہے اس میں کلیڈیم سی ایم کلیڈیم سی ایم ہر دس دس دن بعد آپ نے دورانی اس کے بعد سٹیفی سگریہ ٹین نم یہ ہر ہفتے بعد دورانی ہے یہ عدویات آپ کی سگریٹ نوشی تمباکو کا کوئی بھی استعمال یہ دونوں عدویات چھڑا سکتی ہیں جب آپ کو تمباکو لینے کی خواہش ختم ہو جائے اور آپ اس سے نفرت کرنے لگ جائیں تو یہ دوائیاں چھوڑ دیں کلیڈیم سی ایم اور سٹیفی سگریہ ٹین نم یہ آپ کو تمباکو نوشی سے نفرت کرا دیں یہ دو دوائیاں کلیڈیم سی ایم ہر دس دن کے بعد اور سٹیفی سگریہ ٹین نم ہر ہفتے آپ استعمال کریں آپ انشاءاللہ چند خوراکیں ایک مہینے میں آپ نے تین چار خوراکیں ہی سی کلیڈیم سی ایم کی استعمال کی ہوں گے اور تین چار خوراکیں ہی سٹیفی سگریہ کی استعمال کی تو اللہ کے حکم سے آپ تمباکو نوشی یا تمباکو کا استعمال کسی بھی صورت میں ہوگا چھوڑ دیں اور آپ اسے نفرت کرنے لگے گے تو دوستو یہ تو تھی آج کی یہ ایک بہت مفید ویڈیو جو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی اس سے مجھے امید ہے کہ میرے تمام سبسکرائبر میرے دوست ہمیپیت مصفید ہوں گے اور اپنے پیشنس کو ان میڈیسن کا استعمال کرائیں گے اور اس ایک قبید جو نشاہ ہے یا ایک نقصان دے چیز ہے پیسے کا زیاد بھی ہے اور یہ سارے معاملات صحت کی خرابی بھی ہے اس سے نجات حاصل کریں یا کرائیں دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کریں تاکہ مجھے حوصلہ ملے اور رحمت ملے اور میں اسی حوصلے و حمت سے آپ کی خدمت میں دوبارہ ویڈیو لے کر حاضر ہوں اگر آپ کو پسند نہیں آئی تو آپ ضرور ڈسلائک کریں اور جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میرا اور ان کا ریلیشن بن جائے اور بیل آئیکن کو جنٹل ٹیچ بھی دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز ان کے موبائل یا لیب ٹاپ سکرین تک پہنچتی رہیں اور میری یہ بینیفیشل ویڈیوز اپنے دوستوں میں فیملی میں اور کانٹیک لسٹ پہ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیوپیتھی سے بہرہ مند ہوں اور اس کی بیضر عدویات سے فائدہ اٹھائیں دوستو کسی بھی دبائی کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے علاقے کے یا اپنے قریبی ہمیپیتھک ڈاکٹر سے کنسل ضرور کر لیں تاکہ اگر آپ کے لئے دوائی مفید ہے تو وہ آپ کو بتا سکے اگر کسی بھی قسم کا آپ کی باڈی یا آپ کا جو ہیلتھ سٹیٹس ہے اس کے لئے سوٹیبل نہیں ہے تو وہ آپ کو منع کر سکے لہٰذا میری ویڈیوز ایڈوکیشنل پرپس کے لئے ہوتی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حلیق مجھے